اس طرح پری کنٹورنگ کریں گے اور پھر بلینڈنگ کر لیں گے اور پھر ہم لیکوڈ بلش آن لگا لیں گے اسلام علیکم کیسے میرے یوٹیوب فیملی ویمبرز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں پورا رمضان گزر گیا عید گزر گئی میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو آج آپ کے لئے ایک بہت اچھے اور بہترین ویڈیو لے کے آئی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ نے ہماری موڈل کا بیفور دیکھا اب اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے میں نے جو آج کنسیلر لیا ہے یہ میں نے کرسٹین کا درما بیس لیا ہے کیونکہ لوگوں کو کیرلون کا جو درما بیس ہے جو درما کیموفلا جو اس میں بہت کنفیوزن ہو رہی تھی کہ کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا تو بھئی وہ کیرلون کی جو شاپس ہوتی ہیں جو اتھینٹک شاپس ہیں آپ وہاں سے جا کر لے سکتے لیکن ظاہر ہے وہ مہنگا ہے جو میک اپ سٹی ہے کیرلون کا وہاں سے ملتی ہے تو ظاہر ہے مہنگا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ تو میں نے آج جو ہے یہ کرسٹین کا درما کیموفلا جو لیا ہے جو کہ ایزلی مارکیٹ میں آویلیپل ہے لیکن ظاہر ہے دونوں کی کالیٹی میں تھوڑا فرق ہے پہرحال یہ بھی اچھا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے کیرلون کا سلور انٹرفیرنس لے کے ہم نے اپنی ہاف لڈ جو ہے برائٹ کی وہاں تک لگا لیا اس کے بعد جو ہے ہم نے کیرلون کا ہی براؤن ایکوہ شیڈ لیا ہے جس سے میں آئی بروز بھی بناتی ہوں اور ہم نے اس کو ڈی سوکٹ کی طرح لگا کے اور اچھی طرح سے بلند کر لینا ہے آپ فنگر سے کریں چاہے راؤنڈ برش سے کریں ٹھیک ہے یہ میرے برش میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایمٹی برش ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اب بلندنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ایک کاشیز کا فلیٹ پرش لیا ہے جس میں ہم نے مورفی کی پیلٹ سے جو ہے ایک رسٹ رسٹی سا پیچ ایک شیڈ ہے وہ لیا ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ کرسٹین کی جو پیلٹ ہوتی ہے کنٹورنگ کی وہ لے لیں تو اس میں جو رسٹ سا شیڈ ہے اس سے آپ پیلے کر لیں اور جیسے میں نے سیکنڈ نمبر پر ڈارک شیڈ لگایا ہے براؤن تو آپ اسی کی پیلٹ میں جو ڈارک براؤن شیڈ ہوتا ہے کرسٹین کی وہ لے لیں لیکن میں نے یہ سارے شیڈ مورفی کے یوز کی ہیں اس کے بعد جہاں میں نے اندر ڈی ساکٹ میں ایکوا شیڈ یوز کیا تھا وہیں پر میں نے برش کی مدد سے براؤن شیڈ لگا دیا تاکہ جو ہے ایک اچھا سا جو ہے ریزلٹ ہمیں ملے کیونکہ ہم یہ نکاب رائٹ کر رہے تھے تو ہمیں بہت گلیٹری ایفیکٹ نہیں چاہیے تھا تو ہم نے ہی کاشیز کا ایک لیکوڈ گلیٹر ہے وہ لے کر اور اس کو چوڑے سے لائنر کی طرح لگا کر فنگرز اوپر کی طرف بلینڈ کر دیا تاکہ بلکل بہت نیوڈ سا جو ہے وہ شیڈ آئے اور بہت لائٹ سا رہے ہیں اب ہماری جو یہ برائٹ تھے ان کے لپس بہت ڈرائے تھے تو ہم نے کاشیز کا ہی جو لپ بام ہے وہ یوز کیا تاکہ ان کے لپس سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے ان کے فیس پر سیرم لگایا کیونکہ اس موسم میں بھی ان کی سکن ڈرائے تھی سیرم لگانے کے بعد ہم نے یہ ریواج کا جو پرائمر ہے وہ یوز کیا بہت اچھا ایج ڈی پرائمر ہے ان کا اس کے بعد ہم نے ہدا کا ہائی لیٹر یوز کیا لیکوڈٹ آپ کسی بھی کمپنی کا ہائی لیٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ جب برینڈ یوز کرتے ہیں اور اتنا ایکسپینسیو ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے آپ چاہیں تو نہ یوز کریں گرمیاں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بیس پھر جائے گا تو آپ نہ یوز کریں اس کے بعد میں نے انڈر آئی جو ہے ان کا وہی کیارلون کا ڈی نائنٹین ڈی جو ڈی معنی ڈرما ڈی نائنٹین جو ہے اس کا نمبر ہے لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی جگہ جو ہے اورینٹل اسٹک کیارلون کی وہ بھی اس کر سکتے ہیں کرسٹین کی اس کرنا چاہے وہ اس کر سکتے ہیں اچھا اس میں آج میں نے ریواج ایج ڈی کا فانڈیشن اور ایمیلی کا فانڈیشن تھوڑا تھوڑا مکس کر کے اور دیکھیں بلکل ہلکا ہلکا میں لگا رہی ہوں اور اسی کو میں بلینڈ کروں گی مزید فانڈیشن نہیں لوں گی میں بہت ہلکا سا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہلکا ہلکا لگایا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہوتی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ بہت سارا لیے یہ اپنے بہت معمولی سا لیا ہے بہت پیارے لگ رہی ہی تھی ہماری برائٹ اس کے بعد ہم نے کاشیز کا کنسیلر ان کے آئیس کے نیچے یوز کیا ہے تاکہ جو ہے اس کے نیچے جو ڈارک سرکل ہوتے ہیں اس کے اچھی کوریج ملے آج میں پری کنٹورنگ کر رہی ہوں اس ویڈیو میں بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں تو یہ آپ کے لئے سرپرائز ہے تو یہ میں نے کرلون کی نیگرو اسٹک لیے جو کہ اوریینٹل سے بھی ڈارک ہوتی ہے اب یہ لگا کہ ہم نے بہت آرام آرام سے بلینڈ کرنا ہے میں نے تھوڑی ویڈیو اس لئے فاسٹ کر دی کیونکہ پھر یہ ظاہر ہے ٹائم لگا اس کو تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ پھر دیکھتے بھی نہیں ہیں تو اب یہ ہم نے ایک کاشیز کے برش سے ہم بلینڈ کر رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بلینڈ کرنا ہے یہ ویڈیو فاسٹ ہے اس لئے آپ کو فاسٹ لگ رہا ہے اچھا یہ کنٹورنگ کے بھی بہت سے طریقے ہیں میں نے ایک ویڈیو یہ ہے ایک ویڈیو انشاءاللہ دوسری اپلوٹ کروں گی اس پہ میں نے ان کے دوسری ٹیکنک سے یہی پری کنٹورنگ کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ لکویڈ ہائی لیٹر لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی میں لے سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ لکویڈ ہائی لیٹر میں نے خود بنایا ہے یہ ابھی آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ ابھی جیسے اس پہ پوڈر آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ویڈر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے سمرز یہاں زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں پیک بھی کرنا ہے تو یہ ہم جب پری کنٹورنگ پری لیکوڈ فرم جو ہائی لیکوڈ ہائی لیٹرز ہوتے ہیں یا لیکوڈ ہمارے بلا شانز ہوتے ہیں جب ہم یہ لگاتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے اور بہت جو ہے نا اسکن بہترین لگتی ہے بہت ایج ڈی لوک آتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے فل فیس کے اوپر ان کے کوٹی کا جو ہے لوس پورڈر ہم نے یوز کیا ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بہت اچھا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کیکی بیس نہیں ہوتا اب ہم نے آئیس کے اندر جو یہ لگایا ہے یہ سلور ہائی لیٹر لگایا ہے ان کے اس کے بعد ہم نے ان کے میک کا سپری کیا ہے میک کا سپری کرنے کے بعد ہم ان کے ہائی لیٹر یوز کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی اگین ان کے جو ہے وہ بلش آن نہیں لگایا ہے وہ ہمارا جو لکوڈ میں تھا وہ ہی لگا ہوا تھا اس کے بعد یہ جو میں لگا رہی ہوں یہ لائنر نہیں یہ کاشیز کا آئی لیش گلو ہے بلیک کلر کا یہ لگا کے میں نے لیشز لگائیں لیکن اگر آپ بہت ہیوی لیشز یوز کر رہے ہیں تو یہ یوز مت کریں مجھے اچھی نہیں لگیں کہ بہت ہیوی تو نکل جائیں گی ہے اس کے بعد یہ ہم نے ٹو فیس کے دو لپ کلرز لی ہیں ایک نیوڈ شیٹ ہے اور ایک ریڈ شیٹ ہے آپ کسی بھی کمپنی میں لے لیں کیونکہ میں بہت ریڈیا مہرون لپسٹک نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے سب سے پہلے جو ہے ان کے ریڈ مہرون سی ہے یہ لپسٹک وہ لگا کے اندر نیوڈ شیٹ لگایا ہے گولڈن روز میں آپ لے لیں گولڈن روز کے شیٹ بہت اچھے ہیں یہ دونوں شیٹ آپ کو گولڈن روز میں بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہے لوکل کمپنیز میں بھی اچھے ہوں بی کیوٹ میں بھی اچھے شیٹ ہیں اب آپ ان کا فائنل لک دیکھیں امید ہے آج کی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوسرے اکساس ضرور شرک کیجئے گا جنہوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کا بٹن دبا دیں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ